ہیلو فرنڈ سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنی واشنگ مشین کو کلین کیسے کرنا ہے یہ ہمارے پاس ال جی کی واشنگ مشین ہے چاہے وہ ال جی کی واشنگ مشین ہو آپ کی چاہے کوئی گودریج کی یا کوئی ادھر کمپنی کی ہو سب ہی کو کلین کرنے کا پرسیس ایک جیسا ہی ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فائی سٹار واشنگ مشین ہے اور تین سال یہ چلی ہویا اور ابھی تک ایک بار بھی کلین نہیں کی صاف نہیں کیا تو ہم فرسٹ ٹائم اس کو کلین کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ آپ کو اپنی واشنگ مشین کو کلین کیسے رکھنا ہے تو آپ نے کبھی اپنے یہ فیلٹر سائیڈ والے تو صاف کیوں ہوں گے لیکن آپ نے یہ نیچے والا جو ایریا ہے اس کو کلین نہیں کیا ہوگا بہت سارے بائیوں کو پتا بھی ہوگا کیسے کلین ہوتی ہے انہوں نے کیا بھی ہوگا لیکن بہت سارے بائیوں کو نہیں پتا ہوگا اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھنا ہم کلین نہیں کرتے اسی لئے اس کی جو واشن مشین کی موٹر ہوتی ہے وہ جلدی خراب ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو کلین کیسے کرنا ہے آپ کو یہ سمپل یہ ڈککن سا دکھائی دے گا تو آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ بنا ہوگا یہ دیکھیں یہ پوائنٹ بنا ہوگا اور یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے پیچکس کو نیچے سے ڈال کے اوپر اٹھا دینا ہے اور یہ جو ڈککن ہے وہ آسانی سے کھل جائے گا یہ دیکھیں میں نے اس کو کھول لیا ہے اور آپ اندر دیکھ سکتے ہیں کتنی گندگی بری پڑی ہے کتنی مٹی جمع ہوئی پڑی ہے اس کے اندر یہ ابھی تک کلین نہیں کی گئی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس کے نیچے پیچ ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا یہ پوری طرح بلوک ہو گیا ہے تو اگر آپ کی بھی واشن مشین ابھی تک کلین نہیں ہوئی ہے تو زیادہ گندگی یہاں پہ آپ کو دیکھیں تو آپ کیا کرنا اس کو پہلے کپڑے سے ساپ کر لینا اس کے بعد جو اس کے اندر پیچ ہے وہ کھول لی جئے گا تو میں اس کو کپڑے سے ایک بار ساپ کر لیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرکار آپ ساپ کر لی جئے اور یہ آپ دیکھیں نیچے جو پیچ ہے اس کا یہ ہمیں ابھی دکھائی دے رہا ہے تو میں اس کو کیا کروں گا میں اس کو ابھی پیچکس سے کھول لوں گا تو کافی ابھی جور لگ رہا ہے میرا کھولنے میں تو میں نے اس کو پیچکس کو کھول لیا ہے پیچکس کی ساجتہ سے آپ اس کو کھول سکتی ہیں تو ابھی میں اس کو اٹھا کے دکھاؤں گا آپ دیکھنا نیچے کتنی گندگی بری پڑی ہوگی تو میں اس کو کھول لیتا ہوں ایک بار اس پرکار آپ اس کو کلین کر لی جئے گا اپنی واشنگ مشین کو اگر آپ اپنی واشنگ مشین کو چار پانچ مہنے کے بعد کلین کر دیتے ہیں تو آپ کی واشنگ مشین کبھی خراب نہیں ہوگی تو یہ لی جئے میں نے پیچ کو کھول لیا ہے پیچ کھولنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے نورملی اس کو آپ جب گھما کے اوپر اٹھاؤ گے تو یہ اپنے آپ اوپر آ جائے گا یہ جو گھومنے والا چکر ہے یہ اوپر اٹھ جائے گا تو آپ کو دکھا جاتا ہوں جیسے یہ میں نے گھما کے اس کو اوپر اٹھا لیا آپ دیکھئے نیچے کتنی گندگی اور کتنی مٹی جمع ہوئی پڑی ہے جب یہ مٹی زیادہ جم جاتی ہے تو موٹر چلنا بند کر دیتی ہے اس لیے واشی مشین کی موٹر زیادہ خراب ہوتی ہے چار پہنچ سال میں جب ہم اس کو پلین نہیں کرتے تو یہ خراب ہو جاتی ہے کام آپ کو کیا کرنا ہے یہ جو سائیڈ میں جاڑی لگی ہوئے یہاں پہ نیچے پیچ کس ڈال کے آپ کو اس کو نکال دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر بھی کتنی گندگی بڑی پڑی ہے مٹی جم جاتی ہے اس کے اندر تو ابھی میں آپ کو نیچے اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں پوری طرح یہ بلوک ہو گئی یہاں سے پانی نکلتا ہے تو یہ پوری طرح ابھی بلوک ہوئی پڑی ہے تو آپ اس پرکار کلین کر سکتے ہیں ہم نے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے صاف کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوپر رکھ دینا ہے اور اس کا جو پیچ ہوگا وہ اس کو اس کے اوپر کس دینا ہے تو آگے کا کام جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے یہ جو ہم نے جالی یہاں سے نکالی تھی اس جالی کو اس کے اوپر رکھ کے اس پرکار آپ کو اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور دیرے سے اس کو جب آپ پریس کریں گے تو جالی اپنے آپ لگ جائے گی تو آگے کا کام آپ کر لینا پیچ اچھے سے کس دینا اور آپ کی جو واشی مشینہ وہ چلنے کے لئے تیار ہے تو اس پرکار آپ کو یہ کام شہ مہینے میں آپ نہیں کر سکتے تو ایک سال میں جرور کیجئے تو آپ کی واشی مشین کبھی خراب نہیں ہوگی تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آپ کا دنیاواد